اس بات کی بھرپور حرفت کرتا ہے کہ گلگت بلکستان تو پاکستان کا عبوری صوبہ بنایا جائے چونکہ گلگت بلکستان آئینی طور پر اور قانونی طور پر ریاست جمہور کشمیر کا جزوے لانے فکر ہے اور آج کا یہ اعتماع دعویٰ کرتا ہے کہ گلگت بلکستان تو عزار کشمیر کو ملا کر ایک انقلابی حکومت قائم کی جائے یا عزار کشمیر کا ایک دہتیا سٹاپ وہاں کے لوگوں کو دیا جائے کیا آپ لوگ اس بات کی تائید کرتے ہیں آج کا یہ اعتماع اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یاسین ملک قائد انقلاب چیئرمین جمہور کشمیر لبریشن فرانٹ سمیت بارتی جنو میں جتنے بھی سیاسی کہتی ہیں انہیں سلف اور رہا کیا جائے اور جمہور کشمیر لبریشن فرانٹ پر بارتی مقبوزہ کشمیر میں آئیت پابندی کو ختم کیا جائے کیا آپ لوگ تائید کرتے ہیں آج کا یہ اعتماع اس بات کی بھی تائید کرتا ہے کہ ریاست کے اس حصے میں لیادت حیات سمیت جتنے بھی سیاسی کہتی ہیں انہیں سلف اور رہا کیا جائے 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 آج کا یہ اعتماع اس بات کی بھی تائید کرتا ہے کہ ریاست جمہور کشمیر کے سینے پہ بیٹی غیر ان کی افواج کا انخلاف پھر فور عمل میں لاکر یہاں کے ریاست کے باسموں کو ان کے مطبیر کا فیصلہ کرنے کا خیار دیا جائے کہ آپ اس بات کی بائی کرتے ہیں آج کا یہ اعتماع نائی پر شہید کی چوتھی برسی بار اس بات کی بھی مطالبہ کرتا ہے کہ جو جوڈیشنل کمیشنل کی رپورٹ ہے اس رپیٹ کے آئین مطابق اس کے اندر موجود جو قاتل ہیں ان قاتلوں کو قابل کردار تک پھنچایا جائے کہ آپ لوگ اس بات کی بائی کرتے ہیں یہ تھی آج کی قرار دادے